سوزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سوزاک کیا ہے؟ سوزاک کیوں ہوتا ہے؟ اس کے علامات، وجوہات اور شافی علاج جانئے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیرش سوگے ناظرین آج ہمیں ایسے موضوع پر بات کریں گے جو مردوں میں عام ہوتا جا رہا ہے سوزاک بنو رہی ہے ایک بہت تقلید موضوعی مرض ہے اس مرض میں مریض کے اسے تراثر میں پشاپ کے نالی سے پیپ رسنا شروع ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ تقلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور پیسر اٹھتی ہے اور مریض پشاپ کرنے سے ڈرتا ہے مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہوتی ہے اس مرض میں پشاپ کے نالی زخمی ہوتی ہے اور رشا پڑھ رہتا ہے اس مقام پر زخم ہونے کے وقت سے شدید درد اور جلن ہوتی ہے اور پشاپ کرتے وقت نقابل برداشت داد ہوتا ہے علامات مرض لگنے کے تین یا چار یہ شدت روز بروز بڑھتے جل جاتی ہے اور پیپ گاڑی ہو جاتی ہے اور مریض شدید درد سے دوچار ہو جاتی ہے مریض ٹانگیں پھلا کر چلنے پر موجبور ہو جاتی ہے اگر مرض کرتا دیر علاج نہ کیا جائے اور غفلت کی جائے تو سزاکہ زیادہ پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور پورے جسمیں پھوڑے اور پونچیں نکلے شروع لیتے ہیں اور بہت بہت اولاد پیدا کرنے کے سائد بھی اکثر ختم ہو جاتی ہے سزاکہ مرض کی شدت کے باعث پشاف کے نالی میں تنگی پیدا کر مرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس کے جرسموں کو گنوریہ کہتے ہیں یہ مرض کین حجوات کے باعث ہوتا ہے قصد مباشر درانہ حیث مباشر کا فعل سر سانجام دینا گرم اور خوش قصدوں کا قصد سے استعمال کرنا یا گرم ترین اور دویار کا استعمال کرنا اغلام بازی مجھ زنی زناکاری بزاری عورتوں سے جمع کرنا درانہ حمل کی قطوبت مثلا لکوریا وغیر قصہ سے بھی سزاکہ مرض لہاق ہو جاتا ہے کیونکہ سزاکہ ایک مموزی مرض ہے لہذا اس کے لگنے کے بعد جو بیماری بھی لگتی ہے وہ اچھی درست سے اپنی جڑے گاڑ لیتی ہے جب تک اس کا مکمل ارادہ کی جائے اس سے لہاق ہونے پر دوسری بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی مرض کوئی بیو بیچانی کا سبب بنتا ہے اور یہ بیچانی بہتاد تکلیف دیوتی ہے جس سے مریض ہر وقت بدسکونی اور پریشانی کے علامے رہتا ہے جب تک سزاکہ تسلیف وقت علاج نہ کی جائے تب تک کسی بھی مموزی کا علاج اور مقبی عدویات کا استعمال کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے وہ بیچ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے سزاکہ دوسر لوگوں کی نسبت کمزور منی والوں کو زیادہ جلدی ہو جاتا ہے سزاکہ زیادہ رفائشہ عورتوں سے ہم بسنی کرنے سے ہوتا ہے ہائزہ اور سیلانورین کی مریضہ سے بھی ہو سکتا ہے کبھی زیادہ شراب اور گرم غزان کا استعمال بھی گزرہ بھی سزاکہ بھی بجائے بنتا ہے سزاکہ مریضوں کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں جیسا کہ مریض کو نقص پر دانے بن جاتے ہیں کسی کو درد، جلن، کھجاؤ، زخم، پی یا خون بھی انہیں شروع لیتا ہے اس سے صاف زہر ہوتا ہے تمام مردوں کو ایک کی طرح سزاکہ نہیں ہوتا ان تمام علامات اور وجوار اور اسباب کو سام رکھتے ہوئے تاثیر دوحانے نے ٹی پی سولوں کے این مطابق سزاکہ قیمات تامیاب علاج مطارق پڑھا ہے تاثیر دوحانے کے مہرین، حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسیج نے بیولادی کے مشہور روحانی مالک حکیم اور ڈاکٹر تاریخ محمود تاثیر کی زیر سر پستی جدید ترین رسائج کے بعد ایک نہائی تنمول فرمولہ تیار دیا ہے جو سزاک کی تقلیف کو جڑ سے پھاڑ پینتا ہے عزت ناثر میں پیدا ہونے لئے سوزش، جلن اور کچوہ و مشکلے ختم کریں سزاک کے ماز میں عزت ناثر سے خون یا نکلنے والی پیپ کا زالہ کر کے آپ کو اس تقلیف ماز سے نجات دلائیں تاثیر دوحانہ کا یہ علاج ہزاروں ماز جو سزاک کے ماز میں مطلع ہو چکے ہیں ان کو سیت مند تندرس بنا کر اس ماز سے شکار دلائے چکے ہیں اور وہ ماز ہزار آج ایک خوشحال اور پرسکون زنگی بسرکار ہے جوانی مکی کی گلدکاریاں یا قصد مباشر سے پیدا ہوئی اس بیمائی سے اب آپ آسانی سے شکارہ سلگست کریں تاثیر دوحانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ اس تقلیف سے جان چڑھا سکتے ہیں اس علاج سے مباشر کی قصد کرنے والے فوکلی جہنکوں دوبارہ نہیں جان بھی جاتی ہے اب آپ دیر نہ کریں اس علاج سے برپور فائد اٹھائیں موزن اثرات سے پاک یہ علاج خالص اور قیمتی جڑی بھوٹ سے تیار کی گیا ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائٹ فیکٹ نہیں ہے علاج کے ساتھ خوراق اور اتحادی تعدویر پرمل کرنا بھی ضروری ہے اپنی خوراق سادہ مقادر رکھیں خاضر سبجی اور پھلو کا استعمال کریں دن کی کھانے میں سلاغ اور دینی ضرور استعمال کریں فریش جوش یا ملچے کا استعمال کریں دودھ مگزیات کا بھی استعمال کریں مشلی، گوشت، انڈے، فاس فوڈ، کولڈ ڈنک، الکول اور سیگرن نوشی سے مکمل گریز کریں ایسی گزام کو آردے استعمال نہ کریں جو خون کو گرم گاتے اس کے بعد کچھ اکیاتک کا دعویر پرمل کرنا بھی ضروری ہے زیادہ بیٹنے، زیادہ ڈرائیویر سے گریز کریں ہلکی پھلکی واکھ ہتے جا کریں گندی اور فائش شارتوں سے مبارشت کرنے سے گریز کریں مجھ جنی سے خود کو بچائیں اپنی بی بی سی امیسری نہ کریں اگر وہ سیلان میں مختلع ہے یہ ایسے لکولیہ کا مرض ہے خود کو اچھے اور کچھوار مول میں رکھیں اس مرض سے چھوٹا رہا تھا کرنے کے لیے آج ہی قرآن میں لے کر تحصیل قرآن تشریف آئے کچھ تقلید موجی مرض سے نجات حضر کریں امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا قرآن بہت پسند آئے ہوگا اگلے قرآن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت حاضروں گا تفتہ تلید مجھے جہاز دیجئے اللہ حافظ